اسلام علیکم موڈل اور یہ گاڑی جو ہے وہ پاکستانی آلٹو سے کافی زیادہ بہتر ہے یہ گاڑی کیسے پاکستانی آلٹو سے بہتر ہے میں آپ لوگوں کو سٹیپ بائی سٹیپ سارا گائیڈ کروں گا سارا بتاؤں گا کیونکہ اس گاڑی میں کچھ ایسے فیچرز ہیں جو کہ پاکستانی سزوکی آلٹو میں آپ لوگوں کو نہیں ملیں گے تو بغیر کسی ٹائم ویسٹ کے گاڑی کا ریویو سٹارٹ کرتے ہیں گاڑی کا ریویو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ر سسکرائب کر لیں اس کے علاوہ آپ لوگ ہمیں فیس بک انسٹاگرام اور ٹک ٹاک اور ٹویٹر وغیرہ بھی فالو کر سکتے ہیں یہ گاڑی پاکستانی سزوکی آلٹو سے بہت زیادہ بہتر ہے سب سے بڑی جو دو ریزن ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں نمبر ون تو ایک جو ریزن ہے وہ ہے اس کا گیر جو پاکستانی آلٹو ہے اس میں آپ لوگوں کو اے جیس ٹیکنولوجی ملتی ہے اس میں جب گیر شفٹ ہوتا ہے تو مطلب پراپر ایک جھٹکا لگتا ہے جرک لگتا ہے اس کے بعد گیر شفٹ ہوتا ہے مطلب سموت گیر شفٹنگ اس کی نہیں ہے اس گاڑی میں سی وی ٹی ہے اور سی وی ٹی ہونے کی وجہ سے اس گاڑی کی جو گیر شفٹنگ ہے وہ بہت زیادہ سموت ہے آپ لوگوں کو بلکل فیل نہیں ہوگا کہ کون سے گیر پر گاڑی جا رہی ہے مطلب گاڑی جب گیر چینج کرتی ہے تو آپ لوگوں کو بلکل فیل نہیں ہوتا اس کے علاوہ ایک اور بڑا ڈیفرنس یہ ہے کہ جب آپ گاڑی روڈ پر ڈرائیو کر رہ ہوتے ہیں تو جو اس کا انجن نوائز ہے نا اس کا جیپنیز کا وہ گاڑی کے اندر نہیں آتا جبکہ پاکستانی گاڑی میں جو باہر کا شہر ہے جو انجن کا شہر ہے وہ گاڑی کے کیبن کے اندر بہت زیادہ آ رہا تھا جس کی وجہ سے سمٹرم بندے کے سر میں بھی دارد ہو جاتا ہے تو میجر ڈیفرنس جو ہیں وہ یہ دو ہیں اور اس کے علاوہ بھی اس گاڑی اور اس گاڑی میں کافی زیادہ ڈیفرنس ہیں وہ میں کسی دن دونوں گاڑیوں کا انشاءاللہ نیکس جو ہے وہ کمپیریزن لے کے آنگا کمپیریزن میں میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ دونوں گاڑیوں میں کیا ڈیفرنس ہے ابھی فیلال ہم اس گاڑی کا ریویو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہے سوزوکی آلٹو جیپنیز 2015 موڈل اور یہ آلٹو کا جو ہے وہ ٹپ آف دا لائن ویریانٹ ہے جو کہ پسٹ آٹ ہاتا ہے کیل ہے سنٹری ہے یہ اس کا ریموٹ ہے اور گاڑی کے اگر انجن سائز کی بات کریں تو انجن سائز اس کا چھے سو ساٹسی ہے پاکستانی کبھی چھے ساٹسی ہے اس کبھی چھے ساٹسی ہے گاڑی کی اوورال جو لک ہے باہر سے آؤٹر شیپ اور انر شیپ جو ہے وہ تقریباً نائنٹی نائن پرسن جو ہے وہ پاکستانی آلٹو سے ملتی جلتی ہے مطلب جو شیپ کی اگر بات کریں وہ تو ہنڈر پرسن ملتی جلتی ہے فیچرز تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہے سیم اسی آلٹو کی طرح فرن پر آپ لوگوں کو ہیڈلائٹس مل جاتی ہیں اور اس کے نیچے جو ہے بمپر ہے بمپر میں کسی ق پرسن ملتی ہے اس کے علاوہ یہاں پر اس کا کیلہ سنٹری کا بٹن کیونکہ گاڑی جو ہے وہ پسٹ آڈ ہے اس کا کیلہ سنٹری کا بٹن ہے اس کے علاوہ یہاں پر اس کا کیلہ سنٹری کا بٹن ہے اس کے علاوہ جو نیچے آپ دور پر ایک لیڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ آفٹر مارکیٹ ہے اس میں پریفید رسطہ کا کچھ نہیں آتا ائر پریس کی بات کریں تو یہ کمپنی فیڈیٹ مل جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پر یہ جو نیچے بلیک دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی اس میں سٹیکر لگایا ہے اچھا اس میں ایک اور اچھی بات یہ ہے جو کہ مجھے بڑی پسند ہے اگر آپ اس کیلے سنٹری بٹن کو جب پریس کرتے ہیں تو ایک تو گاڑی مطلب لاؤکل ناک ہو جاتی ہے دوسرا اس میں سب سے اچھا فیچر یہ ہے کہ جیسے آپ اس کو گاڑی کو لاؤک کریں گے تو اس کے جو سائیڈ میں رہے ہیں وہ آٹو ریٹیکٹیبل ہیں یہ میں نے یہاں سے پریس کیا آپ دیکھیں یہ آٹومیٹیکلی فولڈ ہو جاتے ہیں یہ اس کا فیچر مجھے بڑا ہی پسند ہے جناب گاڑی کے فرنٹ کی طرح گاڑی کا جو ریئر بیو ہے وہ بھی کافی زیادہ خوبصورت ہے اور بیک پہ آپ لوگوں کو اس میں یہ وائپر مل جاتا ہے اوپر یہ واشر ہے یہ انٹینہ ہے یہ جو ہے وہ ہائی مانٹ بریک لیمپ اس کے علاوہ نیچے کسی قسم کے کوئی بمپر میں آپ لوگوں کو اس میں پارکنگ سینسر نہیں ملتے اور ڈور کی طرح اس میں بھی آپ لوگوں کو یہاں پر کیلے سینٹری کا بٹن مل جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آلٹو کا لوگو اور آلٹو کے نیچے آپ لوگوں کو ای اینی چارج کا بیچ مل جائے گا اس اینی چارج کا فیچر یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک 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 سا بیٹری انسال کی ہوتی ہے اور اس بیٹری کے اوپر کافی زیادہ آپ کے فیچر اس کے اوپر چلے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے گاڑی کی فیو لیولی جو ہے وہ کافی زیادہ بہتر ہوتی ہے اس علاوہ گاڑی کے اگر فرنٹ لیکس پیس کی بات کریں تو اچھی خاصی ریزنیبل اس گاڑی کی فرنٹ لیکس پیس ہے اور سٹیرنگ کی بات کریں تو سٹیرنگ جو ہے وہ ملٹی میری سٹیرنگ نہیں ہے لیکن جو ہے وہ ارجسٹیبل ہے آپ سٹیرنگ کو یہاں سے ملٹی ہے لیکن ٹیلیسکوپک نہیں ہے فرنٹ کی طرح گاڑی کا جو بیک سائیڈ کی لیکس پیس ہے وہ بھی کافی زیادہ اچھی ہے ریزنیبل ہے اس کے علاوہ گر آپ ہیڈ روم کی بات کریں تو وہ بھی کافی زیادہ اچھا ہے سیٹنگ کپیسٹی کی بات کریں تو پیچھے جو تین ایڈلٹ ہیں وہ تو ایزی ہو کے نہیں بیٹھ سکتے ہیں بہرحال دو لوگ جو ہیں وہ ایزی ہو کے کھلے کے بیٹھ سکتے ہیں یہ اب آپ لوگوں کو تھوڑے سے اندر کے فیچرز دکھا دیتے ہیں اس گاڑی کے اس گاڑی میں پاکستانی آلٹوں میں اور اس میں کیا ڈیفرنس ہے اور اس کے علاوہ اس میں کیا کیا فیچرز ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے یہاں سے سٹارٹ کریں تو اس کی چاروں وینڈوز جو ہیں وہ پاور ہیں سائیڈ میر جو ہیں وہ ریجسٹیبل بھی ہیں ریٹیکٹیبل بھی ہیں اچھا یہ جو سلور کلر ہے یہ سلور کلر نہیں ہے یہ اس کے بربل کے پیپر لگاو ہے یہ اس کا جو کلر ہے وہ سیم بیج کلر ہے جیسے کہ اس کا آپ لوگوں کو کلر نظر آ رہا ہے اور یہاں پر اگر آپ اندر کی سائیڈ دیکھیں تو یہ جو ہے اس کا پوش سٹارٹ ہے کیلہ سینٹری ہے اس کے علاوہ اس میں جو ہے ریڈار ہے یہ اس کا جو ہے ایکو آئیلنگ سٹاپ کا بٹن ہے یہ ٹچن کنٹول ہے یہ ہیڈ لیڈ ریجسٹر ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں یہ اس کا سٹیرنگ ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ اس کا سی وی ٹی گئر ہے سی وی ٹی گئر کے اوپر آپ لوگوں کو ایس کا بٹن بھی دیا گیا یعنی کہ سپورٹس موڈ بھی اس میں دیا گیا ہے اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو نارملی جو ہے وہ پاکستانی آلٹوں میں بھی اور جپنیز آلٹوں کے نارمل ویرینٹ میں بھی آپ لوگوں کو یہاں پر بٹن ملتے ہیں جبکہ یہ کیونکہ ٹاپ آف دا لائن ویرینٹ ہے اس لئے اس میں آپ لوگوں کو سارا جو ہے ایسی کا مطلب کلائمیٹ کنٹرول آپ لوگوں کو ملتا ہے اور یہاں پر آپ آوٹر ٹیمپریچر بھی دیکھ سکتے ہیں نیچے جو ہے اس کی رائٹ سیٹ جو ہے وہ مطلب سیٹ جو ہے وہ ہکٹڈ سیٹ ہے اور باقی جو ڈیش پورٹ ہے اور باقی جو لوگ ہے وہ سیم مطلب ایک نارمل آلٹو کی طرح ہے یہاں پر یہ جو آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے آفٹر مارکٹ ہے مطلب یہ جو سکرین نظر آ رہی ہے یہ آفٹر مارکٹ ہے اور اس کے علاوہ یہ اس کا جو ہے وہ گلفز پروکس آ گیا سیٹ جو ہیں وہ اس کی جو ہے فیبرک میں آتی ہیں یہ جو اس کے اوپر لیڈرائٹ انسٹال کی گئی ہے یہ آفٹر مارکٹ انسٹال کی گئی ہے اس کے علاوہ جو تھوڑا سارا ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اس ایونٹ ہے اس کے راؤنڈ پر یہ کروم ہے اسی طرح جو سٹیرنگ ہے سٹیرنگ کے یہاں پر بھی آپ لوگوں کو یہ سارا کروم کا استعمال کیا گیا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں نے کافی کچھ جو ہے وہ کور کر دیا چند ایک چیزیں رہ گئی وہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے گاڑی کی فیو لیوریج کی بات کریں تو گاڑی کی فیو لیوریج بہت زیادہ اچھی ہے ویڈن سیٹی میں ویڈ ایسی کے ساتھ آپ لوگوں کو تقریباً ٹونٹی ٹو ٹونٹی ٹو کے درمیان یہ گاڑی فیو لیوریج دیتی ہے اور بغیر ایسی کے آپ لوگوں کو یہ 23 چوبیس کی فیو لیوریج بھی دیتی ہے اس کے علاوہ اگر گاڑی کی ریسل کی بات کریں تو گاڑی کی ریسل بہت زیادہ اچھی ہے آپ ایسے سمجھیں کہ یہ گاڑی جو ہے وہ ایک اپن چیک ہے آپ کبھی بھی مارکر میں جا کے اس کو کیش کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر گاڑی کے سپیر پارٹس کی بات کریں تو کیونکہ یہ گاڑی جو ہے سیم پاکستانی زو کی آلٹو کی طرح ہے تو اس کے سپیر پارٹس ایزیلی مل جاتے ہیں اور دوسرا بڑے سستے ہیں اس کے سپیر پارٹس اس کے علاوہ گاڑی کے درائیو کی بات کریں تو درائیو بھی گاڑی کی کافی زیادہ اچھی ہے مطلب ویڈن سٹی کے لیے تو کافی زیادہ ٹھیک ہے مطلب ایک چھوٹی سی گاڑی ہے آپ ایک تو اس کی اچھی بات ہے کہ ویڈن سٹی میں کسی بھی رش میں آپ اس کو ایزیلی لے کے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ گاڑی کی جو ہنڈنگ ہے وہ بھی کافی زیادہ اچھی ہے کیونکہ اس میں جو ہے وہ پاور سٹیرنگ ہے پاور وینڈوز ہیں اور اے بی ایس ہے دو ایر بیک دیئے گئے ہیں اس میں مطلب جو بیسک ضروریات ہیں وہ تمام تر اس گاڑی میں آپ لوگوں کو مل جائیں گی چلیں جی خوبیاں تو بہت زیادہ ہوگی اس گاڑی کی تھوڑی سی خامیاں بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں نمبر ایک تو یہ کہ جب آپ لوگ اس میں گاڑی کو فل لوڈ کریں گے تو سم ہاؤ آپ لوگوں کو فیل ہوگا کہ گاڑی تھوڑی سی انڈر پاور ہے اس کی وجہ شاید اس کا مطلب انجن بھی ہے انجن کپیسٹی ہی اس کی مطلب چھے سو ساٹھ سی سی گاڑی ہے اور سپیشلی اگر آپ اس کو فل لوڈ کر کے اے سی ہون کر کے آپ کسی ہلی ایریاز میں جائیں گے تو یہ گاڑی چڑھنے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتائے گی کہ پائی میرے ہوتے تھوڑا جار ریم کرو اور اس کے علاوہ یہ جو جیپنیز گاڑی ہے نا یہ پاکستانی گاڑی سے تھوڑا سا نیچے ہے مطلب اگر آپ فل لوڈ کرتے ہیں تو یہ کسی کسی جو بہت زیادہ انچا سپیڈ بریکر ہوگا اس پر یہ گاڑی نیچے لگے گی جبکہ پاکستانی گاڑی آسے مطلب کسی سپیڈ بریکر پر نیچے نہیں لگتی تو یہ تھا آج کا ہمارا ویومیت کتا ہوں آپ لوگوں کو ہماری انفرمیٹی ویڈیو اچھے لگے گی ہماری چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا تینکیو سو مچ اللہ